موسیقی عوض باللہ منشید وعالی ورحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں بھیرام آپ کے سامنے ایک بہت اچھی اعلیٰ چیز دیکھ رائے ہیں اس پر ہم بات کریں گے خانسی پر خانسی جو ہے یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے سب کے طور پر آسابی خانسی گودی خانسی خزراتی خانسی ہم اس کو کہتے ہیں مثلا بلگمی خانسی خوشیر خانسی اور گرم خانسی تین قسم بھی خانسی پر ہم بات کریں گے اور تینوں کی اسباب کو بھی متنظر انشاءاللہ رکھیں گے ان اس کا بتائیں گے انشاءاللہ وہ ان اسباب کو متنظر رکھتے کوئی ہی بنایں گے بتائیں گے اس خانسی میں بلگم کی جاتی ہوتی ہے آن طور پر سکھیر اور پسٹی بلگم ہوتی ہے نگلنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے جس کا اخراج تھوڑا مشکل ہوتا ہے خانسی بار بار ہوتی ہے سارمین دھرد جس طرح ہوتے ہیں جس طرح بندے کو چوٹ لگتی درد بندہ خانسی کرتا ہے اور اب صرف قیب ہی ہو جاتی ہے یہ مزمن صورت یعنی پرانی ہو جائے تو یہ کالی خانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم آپ کو جن اس کا بتائیں گے بڑا ہی بہترین اور آسان سا ہے کرنا یہ ہے آپ نے تخمی پیاز لینا ہے پچاس گرام رائی دینی ہے پچاس گرام کاکڑا سنگی دینی ہے پچاس گرام تینوں چیزوں کو ساپ سترہ کر لینا ہے کاکڑا سنگی کے جو رنگ سے ہیں ان کو توڑ کے اندر سفیدی سے یا اس کو بلکل ساپ کر لینا ہے کسی پوری سے کر لیں ہاتھ سے کبڑے سے کر لیں ساپ کر کے پھر ان کا ساپ کا بزن کرنا ہے بزن براب ہونا چاہیے تو بری پوٹل کر لیں پوٹل کر کے اس کی جو مقدارِ خوراگ ہے وہ آپ نے پانے سے ہی لینی ہے اور ایک ماشا سے تین ماشا تک سبود پہلے شام کے حساب سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ بہت جلد فاقہ کریں گے جو بلکل بلگمی خانسی ہے اس میں اس کے ساتھ ساتھ پرہیز پر بھی خاص آپ کو نظر رکھنی چاہیے اس کے لئے جو اٹھنڈی چیزیں ہیں ان سے سہت پریز کریں تاکہ اس مرس کا آسانی کے ساتھ کلا کرنا ہو سکے اب ہم اس خانسی پر بات کریں گے آپ اس کو بلدی خانسی کہتے ہیں جبکی زبان میں تو عام طور پر اس کو جو سمجھ نہیں لگی عام ساتھا بننا جب سمجھے گا تو یہ اس کو گرم خانسی کہنا زیادہ بہتر ہے اس کا تعلق فیپڑوں کے ساتھ ہے فیپڑے کے جو گشائے مہاتی ہیں ان سے ہوتا ہے اور غدت کے افعال میں خرابی ہو جاتی ہے اس میں چیرے کا رام زرد، کارورہ زرد، بہت دفعہ جلندہ، بلگم جو ہے، بہت دفعہ گاڑی ہے، بہت دفعہ بھری، پتلی بھی ہوتی ہے اور گلے کے اندر سوزش ہوتی ہے، خراش ہوتی ہے کبھی کبھی مروڑ پڑتے ہیں، بہت دفعہ پشاب میں جاتی ہوتی ہے اور شدت جب اختیار کرتے ہیں تو زوفے کلگ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا جو نسکرہ ہے وہ ہم بتاتے ہیں مدام صاف لینے ہیں، ایک تو دوسرا چھلے ہوئے ہوئے ہونا چاہیے ہیں، خوشب ہی چھلے ہوئے ہوئے ہونا چاہیے ہیں نو تولہ، گون کی کر دو تولہ، سفور ملٹھی ایک تولہ تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کر کے آپ نے بھری کر لینا ہے بھری کر کے آپ نے محفوظ کرنا ہے تو یہ آپ کی دوری تیار ہوئی ہے تو اس کی مقدارِ خوراق جو ہے وہ آپ نے دو ماشا سے تین ماشا تک ہے صبح ادبیت شام آپ دور سے لے سکتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے پانے سے لیتا آپ بھی ٹھیک ہے کھانے پینے میں جو پریہتا ہے تلی ہوئی چیزیں گرم چیزیں بھونی ہوئی چیزیں گوشت بغیرہ جو گرم چیزیں ہیں بلکل ان سے پریہت کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد جو گدی خانسی ہے گرم خانسی ہے اس کو فائدہ ہوگا جن میں یہ جو میں نے علامتیں بیان کی ہیں خانسی کے ساتھ ایسی علامتوں میں سے علامتیں ہوں تو یہ نصفہ بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ بہت جلد خانسی ٹھیک ہونے کی طرف آ جائے گی اب ہم بات کریں گے خوشت خانسی کے حوالے سے اس کا تعلق اس کو ہم عزلاتی خانسی کہتے ہیں اس کا تعلق اس کا تعلق اس میں جو علامات آتی ہیں اس میں چیرے گرام سرکی مائل اور یعنی کارورا یعنی پشاب وہ بھی سرکی مائل اور خوش کی قبض گیس ہوا کا زیادہ پیٹ میں بننا اور دل کا گھبرانا بازدہ حرارت ہو جینا بلگم گاڑی ہو جینا اس کا اخراج نہ ہونا یہ علامات ہیں یہ خوشت خانسی میں یہ علامات ہو سکتی ہیں تو جو اس کا نصفہ ہے ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں اس کا گھل بانسہ آٹھ حصہ اگر نہ مل سکے تو پھر برگے بانسہ ڈال لینا ہے اگر مل جائے تو گھل بانسہ اس کے لئے اچھا رہے گا گھل بنفشہ پانچ طورہ اور بادیان تین طورہ پہلے میں نے تھوڑی سی غلطی کی ہے گھل بانسہ آٹھ حصے دکھا ہے اس کو آپ نے آٹھ طورہ کر لینا ہے جس طرح مرض کی شدت زیادہ ہو اسی طرح اس کی اخراج تھوڑی بڑھائی جا سکتی ہے خاص طور پر خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے خوشک چیزیں بلکل استعمال نہیں کرنی جن میں یہ علامات ہوں وہ بلکل خوشک چیزیں نہیں استعمال کریں انشاءاللہ بہت جلد اس خانسی سے جان چھوٹ سکتی ہے تو ایک بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کوئی بھی بھائی جب بھی دعائی بنائے کوشش کریں کسی حقیم سے آپ نے مرض کی تشکیز ضرور کرا لیں کہیں غلط دعائی استعمال نہ مجھے نقصان تو بہت کام ہوگا اگر غلط دعائی استعمال یہ ہو جائے جو میں نے بتائی ہے فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ تشکیز صحیح کروا لیں گے علامات کو مدندہ رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہر ایک دعائی بہت اچھا کام کرے گی اگر مزید آپ نے ہمارے اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنی ہیں جو بھی ہم اپلوڈ کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو جائے اس کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک پونٹ شکے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے فائدہ اثر کر سکے اللہ حافظ السلام علیکم وآلہ وسلم